بریک کے بعد آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے شترنج کے کھلاڑے میں آج ہمارے ساتھ ہیں پرشاند بھوشن جی جانے مانے وکیل ہیں ساماجی کار کرتا ہیں اور بھشتہ چار کے خلاب جو مہم انہا ہزارے چلا رہے ہیں انہا کے ٹیم چلا رہے ہیں اس کے بہت ہی اہم صدر سے ہیں پرشاند جی آپ نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا جس کو لے کر کافی بیواد ہوا تھا کیا اس بیان پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ٹکے ہوئے ہیں بھلے ہی اس کو پبلکلی آپ نہ کہنا چاہیں کیونکہ یہ کاندولن سے جڑے ہوئے ہیں لیکن جس طرح کا سوچ آپ کا رہا ہے جس طرح کے مدے آپ اٹھاتے رہے ہیں اس میں وہ بیان کوئی الگ ہٹکے نہیں تھا ایک سوابھاوک تھا تو ٹھیک ہے ایک سٹیٹ جی کے تحت آپ چاہے اس پہ نہ بول رہے ہوں لیکن وہ آپ کے اندر کی آواز تھی جی ہاں وہ ہم بہت سارے مددوں پر کام کرتے رہے ہیں چاہے وہ نیوکلئر پاور کا ہو چاہے وہ اور مانو ادھکاروں کا ہو چاہے وہ پریاورن کے ہو چاہے وہ کشمیر کا ہو نورٹیسٹ کا ہو تو اس کے بارے میں میری رائے رہی ہے اور وہ رائے میں جب جب اس کا موقع اٹھتا ہے ویقت کرتا رہا ہوں اب یہ دوسری بات ہے کہ اس میں ہم لوگوں میں آپس میں یعنی کی جو بھرشتہ چار کا اندولن ہے اس میں آپس میں سہمتی نہ ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ کیونکہ بھرشتہ چار کے خلاف ایک اندولن میں شامل ہیں تو ہر مددے پر ہم لوگوں کی ایک ہی رائے ہوگی مطلب اس ویچھار پہ آپ قائم ہیں اسے آپ نے بدلا نہیں ہے چھوڑا نہیں ہے بلکل شان جی ایک سی ڈی کا ویواد بھی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ پی ایم او سے بھی اب اس پر روک لگ رہی ہے آپ پی ایم او چیدنبرم کو اس پورے سی ڈی ویواد میں سیدھے روپ سے شامل مانتے ہیں نہیں دیکھئے پی ایم او کا اتنا کہنا مشکل ہے پی ایم او نے تو جب رائٹ ٹو انفرمیشن کے جواب میں کچھ کاغذ دیئے ایک صبح شگر وال کو جس میں کی وہ چندگڑ کی اسی ایف ایس ایل ریپورٹ دے دی لیکن یہاں کی نہیں دی سوری یہ دلی کی دے دی لیکن چندگڑ کی نہیں دی جہاں تک گرہ منترالے کی بات ہے چیدنبرم صاحب نے خود بولا تھا کہ وہ اس میں دلچسپی لیں گے اس سی ڈی والے ماملے پر اس کے بعد دلی پولیس جو ایک طرح سے گرہ منترالے کے اندر کے گرہ منترالے کے تحت آتی ہے انہوں نے اس میں اتنی بے مانی کری اس تحقیقات میں پہلی بات تو ہم لوگوں نے جو امر سنگھ ملائم سنگھ کی سی ڈی دی ان کو اور وہ فورنسک ریپورٹس دیں اور ہم نے پورا پریس کانفرنس کر کے دکھا دیا تھا کہ ملائم سنگھ کی پوری پوری آواز اس سی ڈی میں وہاں سے اٹھائی گئی ہے امر سنگھ ملائم سنگھ والے سی ڈی جو ہم نے سپریم کورٹ میں چھ سال پہلے داکل کیے تھے وہ سی ڈی کو فورنسک لیبز کو دیا ہی نہیں جی اچھا وہ اگر سی ڈی دے دیتے تو تو دو منٹ میں پی ایم او کہاں سے آ گیا پی ایم او نے تو سبح شگروال نے جو آر ٹی آئی کی اپلیکیشن مانگی جو انہوں نے آر ٹی آئی میں مانگا اس کے جواب میں دلی کی سی ایف ایس ایل ریپورٹ دے دی اور چندگڑ کی نہیں دی چپکہ اگر وہ دینا چاہتے تو بلکل دے سکتے تھے چندگڑ والی ریپورٹ بھی ان سے یہ بار بار ان کو بھی کمپلینٹ کری گئی پی ایم او کو بھی ہمارے پتاجی نے چٹھی لکھی اور کمپلینٹ کری کہ دیکھئے اس طرح سے بے مانی سے یہ پوری تحقیقات کری جا رہی ہے اور یہ دلی سی ایف ایس ایل کی ریپورٹ ایک دم بے مانی سے اور یہ سی بی آئی کے تحت ہے دلی سی ایف ایس ایل اور یہ یہی دکھاتا ہے کہ اگر اتنی بے مانی کوئی سی ایف ایس ایل لیپ کر سکتا ہے تو کس کے دباؤ میں کر رہا ہے یعنی کی ایک سیدھی سی بات جو ہم نے بھولی کہ بھئی یہ پورا کی پوری ملائم سنگھ کی آواز اس کانورسیشن سے اٹھائی گئی ہے اور وہ سی ڈی بھی ہم نے پریس کانفرنس میں کری تو چاہے دلی پولیس نے ان کو نہیں بھی دی تھی وہ وہ دلی پولیس سے مانگ سکتے تھے ہم سے مانگ سکتے تھے کہ اچھا وہ سی ڈی تو دیجے جو آپ نے پریس کانفرنس میں دکھائی تھی لیکن اس کو پورا نظر انداز کر کے یہ ریپورٹ دے دی کہ اس میں کوئی بریک نہیں ہے اور سی ڈی جنوین ہے اور چندگرد سی ایف ایس ایل اور یہ ریپورٹ جو ہے یہ بوگس ریپورٹ دلی سی ایف ایس ایل کی دلی پولیس نے پبلیسائز کر دی پورے میڈیا میں اور چندگرد سی ایف ایس ایل کی ریپورٹ جو اسی سمیں آئی جس میں انہوں نے بولا کہ بلکل فیبریکیٹڈ ہے جگہ جگہ اس میں بریکس ہیں کٹس ہیں ان کو بھی وہ ملائم سنگھ امر سنگھ کی نہیں دی گئی پھر بھی ان کو اتنے سارے کٹس بریکس ایڈیٹنگ کے سگنیچرز دی گئے وہ ریپورٹ جو ہے دبا دی گئی لگاتار ہمارے مانگنے پر بھی دلی پولیس نے نہیں دی آج تک بھی دلی پولیس نے نہیں دی چندگرد سی ایف ایس ایل نے دی سینٹرل انفرمیشن کمیشن کے آدیش پر تو اتنی بے مانی جس میں دلی پولیس شامل ہے سی بی آئی سی ایف ایس ایل شامل ہے یہ لوگ اپنے آپ نہیں کر سکتے یہ صرف ہوم منسٹری کے دباو پر ہی کر سکتے ہیں ہوم منسٹری یا پی ایم او کے دباو پر کر سکتے ہیں شان جی اس مدعے پر کبھی ہم لوگ اور بھی وستار سے بات کریں گے جس نئی ویوستہ کی بات کر رہے ہیں وہ ویوستہ کیسے آکار لے سکتی ہے اور کیسے جو خطریں اس ویوستہ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو اس طرح کے دباو ہم دیکھ رہے ہیں راجنیتی پر سرکار پر اس سے کیسے وہ مخت ہو سکتی ہے آپ نے ہمیں سمیہ دیا بہت بہت شکریہ آپ کا دنیواد یہ تھے ہم نے ٹیم کے ایک اہم سدس اور جانے مانے ساماجی کارکرتا پرشان بھوشن جن سے ہم بات کر رہے تھے جن لوگ پال آندولن کے سمبھ میں ان کی بھاوی رنگیتی کے بارے میں آج بس اتنے ہی ہمیں اجازت دیجئے آسکار موسیقی